جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں مزامت اور مفامت نونلی کے اندر کی ایک بحث ہے جو آپ نے تجویز دی کہ اگر شہباز شریف پارلیمنٹ کی سیاست سنبھال لیں مریم سڑک کی سیاست سنبھال لیں یہ قابل عمل نہیں ہے شہباز شریف صاحب صرف پارلیمان کی سیاست سنبھالنے کے لیے نہیں آئے وہ سڑک کی سیاست بھی سنبھالنے کے لیے آیا اور ان کی سڑک کی سیاست کی تشریح یہ ہے کہ سڑک پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ماں سوائے جب ان کو من چاہے تو پھر اس وقت پنجاب میں اگر وہ چیف منسٹر ہیں تو پھر اس وقت حکومت وقت خلاف وہ مال روڈ کی اوپر مارچ کرتے رہے اور آسفر زرزاری کو گسیٹنے کی باتیں کرتے رہے تو اس قسم کی اگر ان کو سہولت معیہ ہو کہ وہ بہت ہی محفوظ قسم کا رسک لے سکیں تو وہ کریں گے ورنہ نہیں مریم سڑک کی اوپر نہیں رہ سکتی کیونکہ شہباز شریف کی جو پارلیمان کی سیاست ہے وہ نواز شریف کی اپروبل سے ہے وہ نواز شریف نے بقیادہ اس کو انڈورس کیا ہوا ہے وہ نواز شریف کی منشاہ اور مرضی کے بغیر نہیں ہے تو مریم کو بھی سڑک پر رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے جیل بھی وہ کار چکی ہیں لیکن انہوں نے جو اپنا پروفائل بیلڈ کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے خود ہی ہاتھ کیا ہے یہ جو لوگوں کا سنٹیمنٹ و ٹرسٹ ہوتا ہے یہ آف اگین آن اگین کس خاص حد تک آپ کر سکتے ہیں اور ابھی ان کے پاس وقت بھی ہے ان کی کریڈی بیلٹی بھی ہے وہ کراؤڈز کو بھی پل کر لیتی ہیں لیکن اگر مسلسل انہوں نے یہ دعو پہ جاری رکھے خاندانی اور کبھی وہ نظر سے غائب ہو گئی اور کبھی واپس آ گئی تو وہ نہ سڑک پر سیاست کر پائیں گی نہ پارلیمان کے اندر ان کی ڈسکوالیفکیشن کا ماملہ بڑا سنجیدہ کی ضمکہ ہے تو ان کو بھی خود بطور سیاست دان سوچنا چاہیے لیکن چونکہ نواز شریف ہدایات باقاعدہ جاری کرتے ہیں لہذا مریم نواز ایک خاص حد سے آگے یہ کام نہیں کر سک سکتی تو یہ کوئی ڈیویجن جو ہے ایسی نہیں ہے کہ دونوں کے لیے سپیس ایویلیبل ہے اور سڑک پر اگر آپ گرم سیاست کریں گے پارلیمان کے اندر آپ ٹھنڈی سیاست نہیں کر سکتے اس کا براہراز تعلق ہے اس وقت سے قابل عمل نہیں ہوگا یہ اسلام علیکم میرا چھوڑا سوال ہے تلسہ یہ بھی شیخ رشید کی سنا ہے کوئی یارہ سو کچھ کنال ہے ایسے وہ میں ایک پرگرام نظر سے گزرا تو اس میں روف کلاسٹرہ کا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی یارہ سو کچھ کنال زمین ہے ادھر نکلی ہے ان کی فتح جنگ کی طرف سے اور ایک کراچی میں پریس کانفرس کا رہے تھے کوئی صحافی کے سوال پوچھنے پہر وہ بہت آگا بگولہ آگیا اور اس کو الٹی سا دی باتیں بھی کر دیں تو کیا خیال ہے بھی یہ بس دوسروں کے گھر میں بھی پتھر پھیکتے رہتے ہیں تو جب اپنے گھر میں بس تھوڑی سی ان کو تکلیف آتی ہے تو یہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتے ہیں اور الٹی سی دی باتیں کرنے پر لگ پڑتے ہیں تو کیا خیال ہے کوئی ان کے بھی کچھ رسی گھیرہ تنگ ہوئے گا ان کے پاس بھی یا بس یہ بھی دودھ میں سے مکھی کی طرف نکل جائیں گے رام سے فور کر کے اڑ جائیں گے جی بالکل شیخ رشید صاحب جن کے کاروبار کا کسی کو پتا نہیں ہے ان کے پاس کافی زمینیں ہیں مجھے اس معاملے کا نہیں پتا نہیں میں نے کوئی تحقیق کی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ماشاء اللہ ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی منسٹریاں بھی بڑھتی گئیں اور ان کی ذاتی جازی بھی بڑھتی گئیں کچھ نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب کاروبار کیا کرتے ہیں ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کلیش آف انٹرسٹ موجود ہے مطلب رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہے اتنی بڑی انڈرسٹیز کو رپیزنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں درجل نام گنوا سکتا ہوں ان کے براہراس کلیش آف انٹرسٹ ہے اب یہ ایف بی آر کے بورٹ کیوپر ان نے سیناٹر دلاور کو پروپوز کیا ہوا یا لگا دیئے اب وہ دلاور صاحب جو ہیں ان کے اپنے ٹبیکو کے کاروبار ہیں اور ایسے کاروبار ہیں کہ اگر آپ اس کی تفصیل پڑے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایف بی آر والے پکڑ بغاری جو ہے ان کے دنیا بھر کے اندر ان کا کاروبار جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے وہ کاروبار بھی بڑا دلچسپ ہے اس کا آغاز کیسے ہوئے لیکن میں اس فیملی اسٹری میں نہیں جاؤں گا وہ اور یہاں پر آرام سے بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں اور ان کو وہ تین عہدے دیئے ہوئے جن میں سے ایک عہدہ برحراس ان کے کاروبار کو سپورٹ کرتے ہیں اور درجل اور اگزیمپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے کہ جو حکومت وقت کے ساتھ ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے جو مرضی آپ کرتے رہے ہیں آپ نٹلی سگرٹ بیشتے رہے ہیں آپ جو انسانی وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے رہے ہیں آپ اپنے کاروبار کو بڑھوتی دیتے رہے ہیں آپ پولیسی ایسی مرتب کرتے رہے ہیں جس سے آپ کے کاروبار و منافع میں اضافہ وغیرہ جو مرضی کرتے رہے ہیں لیکن اگر آپ آپ اپوزیشن کے اندر ہیں تو پھر آپ کی بچت نہیں ہے تو یہ واحد شیخ رشید صاحب نہیں ہے اور ان سے پوچھنا بھی چاہیے ویسے کہ جناب آپ کاروبار کیا کرتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی جہزادیں جو ہیں صرف ان سے نہیں سب سے پوچھنا چاہیے کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس سلام علیکم سر میں قاسم بولنا ہوں لاہور سے آج کل یہ دو دن سے ٹی وی پہ جو چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہم کوئی امریکہ کو اڈے وغیرہ فوجی اڈے وغیرہ نہیں دیں گے شاہد شاہد محمود قریشی صاحب نے بھی کہا یہ تو سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب ان سے زیادہ طاقتوار ہیں جنہوں نے پہلے اڈے دیئے تھے اور جن کے کہنے پہ دیئے کیا اب وہ کہیں تو کیا عمران خان صاحب ان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو انکار کر سکیں یا پھر جنہوں نے دینے ہیں کیا انہوں نے پہلے کبھی بتایا عوام کو قوم کو کسی کو پارلیمنٹ میں یا کسی جگہ پہ بھی جیسا کہ مشرف جنرل مشرف کے دور میں جو بھی اڈے دیئے ہوئے تھے پبلک کو تو کوئی پتا نہیں تھا اس کا تو پتا چل رہا اور اس کے جانے کے بعد پانچ چھ سال آٹھ سال کے بعد کہ فلان فلان بھی اڈے تھے اور بعد میں انہوں نے خالی کروائے تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا خان صاحب اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یا ان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں جنہوں نے پہلے دیئے تھے اور جن کے کہنے پہ دیئے تھے ان کو یہ انکار کر سکیں گے کیا ہمارے بحثیت قوم ہم اتنے انڈپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو کہیں گے جی ہم آپ کے کہنے پہ یہ کام نہیں کریں گے فلیس مزاد کیجئے گا تھانکیو دیکھیں امریکہ کو فیلال دوڑنے چاہیے نہیں ان کو صرف سہولت چاہیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کوئی نہ روکے بلکہ ان کی مدد کی جائے اگر ان کو کسی وقت افغانستان کے اندر کچھ اپنے فوجی نکالنے کے بعد کچھ بڑا حملہ وغیرہ کرنا پڑا یہ وہاں پہ کوئی ریاکشن دینا پڑا تو اس میں یہ اشیو نہ ہو کہ آپ یہاں ہماری ائر سپیس استعمال نہیں کر سکتے امران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اگر ہونا ہوا تو ہو سکتا ان کو خود بات پتہ چلے کہ یہ ہو گیا ہے ان کے دورے حکومت میں اور پھر جس طرح پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جی آپ کام کر لیں ہمیں نہ بتائیں زرداری صاحب کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا بیکی لیکس میں یہ لکھا ہوئے ہیں کہ کس طرح ڈرون حملوں کے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کرتے رہیں لیکن ہم پارلیمان کے اندر جہاں آوازیں اٹھاتے رہیں گے بیکی لیکس میں لکھا ہوئے تو ایسا آرینجمنٹ بالکل ہو سکتا ہے امران خان صاحب کو ویسے بھی کوئی دلتسپی نہیں ہے خارجہ امور کے اندر وہ کبھی کہ وہاں کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں ورنہ وہ ادھر ادھر درختوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور پھر یہ لنگر خانے جو ہیں وہ ان کا اجراء کرتے رہتے ہیں اور کبھی ادھر درخت لگا دیا تقریریں کرنے کا انہوں کو بہت شوق ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں لیکن اصل معاملات جو ہیں کہ امریکہ کے ساتھ میں کیا تعلقات بنا کر رکھے ہوئے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور جیسے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پرائم نیسٹر ہے ان کی زوجہ محترمہ کو بتانا پڑتا ہے پرائم نیسٹر آپ یہ کام کریں روپیہ اوپر نیچر ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کا معاملہ ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ان کو پتہ نہیں چلتا تو پتہ نہ چلنے والی جو پولیس ہی ہے وہ اپنا سکتے ہیں اور کہیں جی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ نہ ہونے دیتا لیکن مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں اسلام علیکم تیلر صاحب کیسی ہیں امید خیریت سے ہوں گے بس حامید بیٹ صاحب کا پروگرم بند کر دیا گا جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے پہلے بھی کچھ صاحبی مقصد جو چیزیں ہوئی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ ایک انہیویجوال ایک نہتہ آدمی اور دوسری طرف اتنا بڑا ادارہ اور فورس اور پوری اسٹیبلسپن تو جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو بہت اپنی بڑائی دکھانی ہوتی ہے طریقے سے جو پروائی نہیں کرنے چاہیے ایسی چیزوں کہ ہاتھی اگر ایک چوہ کو اٹھا کے پرے پھینک دے تو دیکھنے والا کیا کرے گا چوہ سے ہی اندر دیکھ رہے گا ہاتھی سے تو نہیں مجھے ہیمینگوی کا نوبل پرائز بینر نوبل یاد آگیا جس کا ایک ڈائلوگ ہے a man can be destroyed not defeated کیونکہ آپ ہر ایک سے لڑا نہیں سکتے نا تو دوسرا آپ کو تباہ کر سکتا آپ سے پاہ کھو لوگ ہو تو لیکن defeat تو نہیں کر سکتا نا وہ تو win win victory تو اس کی ہو گئی کیونکہ یہاں تو تک ہم اس کو ڈرا کے ماں بھی منگوا لیتے جو بالکل آپ نے ٹھیک کا جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور میں نے جو اسٹی ایچ کیا پچھلے دنوں اس کے اندر یہ میں نے issue raise کیا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں بہت سارے ایسے ان کے تجزیہیں ہیں جو بالکل اقوامی طور پر کبھی کسی نے دیکھے بھی نہیں ہو گئے ہم نے اندر خانے رہتے وہ تجزیہیں نہیں دیکھے لیکن جب آپ ان لوگوں کو خبر بنا دیتے ہیں یا وہ لوگ خبر بن جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پھر ان سے مطلق تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل اقوامی طور پر سرکولیٹ کرتی ہیں اور پھر ہم دردیاں بھی ان کی طرف شفٹ کر جاتی ہیں اور اس کیس میں تو ہم دردیاں شفٹ کرنی چاہیے کہ اگر واقعتاً کوئی بڑی بریچ ہوئی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ نے اس کو اڈریس کرنا اور کسی کے کہنے سے یہ ملک کیسے کمپرمائز ہو جاتا ہے کسی کی کہنے سے کسی کی جو ادارے کی کوئی توقیر ہے اس میں کیسے کمی آسکتی ہے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کو کیسے گرا سکتے ہیں اور بالخصوص جب الفاظ جو ہیں وہ بساوقات مبہم انداز سے ادا کیے جا رہے ہیں تو مجھے خود بھی اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جو طریقہ کار ہم نے پالیسی کے اندر ایک اس کو گوند دیا ہے اس طریقہ کار کو کہ ہر معاملے کو اپنے ریائٹ کرنا ہے اور ذاتی ایگو کا ایشو بنا لینا ہے اور پھر پٹائی اور لڑائی کبھی اس کا کوئی نتیجہ طاقتور کے لیے اچھا نہیں نکلا لیکن یہ کسی کو بات سمجھ نہیں آتی طاقت میں ہوتا ہے وہ سمجھ طاقت کے لئے کل بھی ہے نتائی تو پھر بیانک نکل نہیں ہے تلت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب اب ٹی وی پہ آتے ہیں اور کافی عرصے سے آ رہے ہیں اور وہاں پر لائیو کالز کا سلسلہ ہوتا ہے ایک میراتھون سیریز چلتی ہے اور کافی دیر رہتے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو پولیسی ہے یا یہ جو میتھڈالوجی ہے یہ کس حد تک کامیاب ہے اس سے پہلے ہمارے کوئی حکمران ایسے تھے جو یہ کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ ہوا یا ہمارے ہمسایہ ممالک میں یا کسی بھی کامیاب ملک میں وزیراعظم کا ٹی وی پہ آنا بہت سی کالز لینا اور کس حد تک کالز اریجنل ہوتی ہیں اس کے کیا چانسز ہیں اور اس کا کوئی اتنا ٹائم دینا اس کا کوئی پریکٹیکل فائدہ ہوا بھی ہے پاسٹ میں کسی ملک میں کسی جگہ پہ یا اپنے ہی ملک میں اس کو ضرور بتائیے گا جی ہاں عمران خان صاحب نے یہ پہلے نہیں ہے نواز شیف اس سے پہلے کرتے رہے اور آفیس سے بیٹھ کے کالن لیتے تھے اور بہرہ راست آرڈر زیاری کرتے ہوتے تھے یہ بالکل موثر طریقہ نہیں ہے آپ جو مارڈن سٹیٹ کرافٹ ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں اگر آپ مارڈن گورننس کے مارڈلز کو دیکھیں تو بہرہ راست آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو محدود ہوتے ہیں یعنی ڈیپلومیسی کے اندر تو سٹیٹ کرافٹ کے اندر تو آپ بہرہ راست اگر بات کریں ٹوٹر کے ذریعے تو وہ زیادہ موثر ہو سکتا ہے لیکن جہاں پر آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں وہاں پر آپ کالز کے ذریعے نہیں کر سکتے یہ ٹاپ لیول کو پہنچ کیسے جاتے ہیں اس سے مراج یہ کہ آپ کا نیچے والا نظام وہ مکمل طور پر غیر موثر ہے تو جس طرح ہم نے سفارتکاری میں ایک براہ راس انصر لانے کی کوشش کی ہے وہ بھی کتنا کامیاب نہیں ہوا کہ ٹوٹر کے ذریعے پالیسی جاری کر دیں اور ہم سپیشل مصری بھیجوا دیں وہ محدود حد تک لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ جواب کرتے ہیں تو اس میں موثر ہوتا ہے لیکن گورننس کے موڈل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اچھا موڈل نہیں ہے لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہوں گے لیکن ان کے مسئلے حل بلکل وہ خوش ہوتے ہوں گے لیکن ان کے مسئلوں کو حل ہونے کے لیے وزیر آزم کا ایکشن ضروری نہیں ہے وہ تو مقامی لیول کی پر آپ نے گورننس کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے جہاں پر ایک مسئلہ نہیں ہے لاکھوں کے تعداد میں مسئلے ہیں تو آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے کتنے مسائل کا حل کر پائیں گے تو کیا آپ اسی میں خوش ہوں گے یہ کوئی چیارٹی آفس تو ہے نہیں تو پولٹیکل آفس ہے انہاں آپ نے پاور کو ایسے ڈیزائن کرنا ہے پولیسی ایسے بنانی ہے کہ یہ وقت ہی نہ آئے کہ کوئی ٹیلی فون کر کے آپ کو بپتہ کانی بتا رہا ہو اپنی تو وہ نیچے ایڈریس ہونا چاہیے اصل میں تو سسٹم کا بہت بڑا فیلیر ہے جو یہ لوگ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ جی پرائم نیسٹر کے کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا رہے ہیں